ناظرین بیلکم بیک ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ کہتی ہیں کہ چیمین لیب نے جب اپنا انٹیگو دیا تھا سولہ اور سترہ مائی کو جاوید چودی صاحب کو تو انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ حکومت کے اگر میں پیچھے پڑھوں گا تو حکومت بھی گر چاہی گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی پی ایم ایرن کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو یہ حکمران جماعت کو بھی فائدہ ہے اس کا مطلب ہے جس کسی نے بھی یہ کیا ہے یہ بہت دلچسپ طورتحال ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اس نے سب کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ اتنی ہمدرد پارٹی جو ہے یہ کون ہو سکتی ہے ڈاکٹر نفیصہ شاہ کوئی ہماری مدد کریں کہ کون ہے جس کو آپ سب سے ہمدردی ہے سارے سیاستدانوں سے کہ میں پھر سے یہ کہوں گی کہ جو لاسٹ پہلے تو ہم خود اس کو جو انٹرویو جاوید چودری کو بلا کے انٹرویو دیا ہے نیپ چیمن نے اس کو انویسٹگیٹ کرنا ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہم تو اپنے موقف سے کیونکہ we felt کہ اس میں کونفیدینشیالٹی کے بریچز ہیں انیتھیکل انٹرویو ہے ہم اس میں اپنی لیگل ٹیمز ہماری بیٹھی تھیں کہ اس کو ہم نے کیسے ریاکٹ کرنا ہے لیکن انہوں نے اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو تو بدنام اس حکومت نے کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی ابھی بھی اور پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن جتنا ان کی حکومت کے اوپر بات کی ہے وہ کم انکشافہ if we take them seriously تو پھر یہ بھی اس حوالے سے اگر تانے بانے ان سے ملکے ہیں آپ نے چونکہ یہ نکتہ مارکٹ میں جو رومر ہے 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 وہ یہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ نے دیپیوٹی چیئمن ناب لگایا ہے گورنمنٹ نے لگایا ہے تو رومر یہ ہے کہ اس کو فارق کر کے گورنمنٹ اپنے مرضی کا بندہ لے کے اب ہو سکتا ہے یہ رومر ہے دوسری بات سنیں اسمان ڈار صاحب نے ایک اور پروگرام میں ابھی مجھے یہ رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ یہ ایڈوائزر تھے تاہر خان صاحب اور ہم نے ان کو جو ہے وہ نکالا ہے تو ایک ان کا منسٹر سپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر ایڈمیٹ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا ہے اور یہ ہمارا افیشل وہاں کا ایڈوائزر تھا اور بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ افیشل نہیں تھا اور ہم نے اس کو اگر نکالا ہے تو میٹنگ سے نکالا ہے ایمین وات اس اس اچھا اب ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ چونکہ ایک لوجیکل ہماری درمائے ڈسکشن ہو رہی ہے جھگڑا نہیں ہو رہا اور ڈاکٹر فردوس عاشق ایمان کا لنک پھر سے ڈاؤن ہے آپ نے فیصل وارڈا کا ذکر کیا لیکن چیئرمن نیپ کا جو انٹرویو ہے اس میں ذکر انہوں نے کیا بہت ہی ارسپونسبل طریقے سے اگر انہوں نے کیا وہ ڈینائے کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا انہوں نے پرویز خٹک کی طرح بشارہ کیا ساتھی انہوں نے کہا کہ مالم جبہ میں ریفرنس آ جائے گا لیکن مالم جبہ کا کیس تو بڑا ویل سٹڈیڈ اور اوپن کیس ہے وہ تو بڑا ویگ کیس ہے وہاں پہ کیا پرویز خٹک گرفتار ہوں گے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں یہ تو صرف کہنے کی بات ہے بکوز مالم جبہ کے اندر جو چیزوں کے الزامات لگائے گئے ہیں وہ تو بڑے سمپل سمپل اس کے جواب دنتے ہیں کہ ٹورزم کو پرووٹ کر رہے تھے سی ایم کامپیٹن آتھورٹی تھے کوئی اور کہ اچھا اب چلے پرویز خٹک تو ایچ چیز ہو گئے ایم نوٹ ٹیمنٹس کے پرویز خٹک مالم جبہ میں گرفتار ہو سکتے ہیں اگر چیمن نیب نے بات کی تو بڑی ارسپونسبل بات کی لیکن باقی کونسا سیریس کیس ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف سیریس کیس ہیں وہ تو کوئی ہمارے نولیج میں نہیں ہے اس قسم کے جس میں گرفتاریاں ہو سکتے ہیں اگر آپ مالم جبہ پر ججمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ ویک کیس ہے تو زرداری صاحب کا تو کسی بھی اس میں نام ہی نہیں ہے اگر کوئی فیک اکاؤنٹس فیک اکاؤنٹس پہلے یہ جو بھی ٹرانزیکشن اکاؤنٹس ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ان کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو بروپس کی ہوئی ہے زرداری صاحب کا تو نام نہیں ہے وہ بھی بھی ایک کیس ہے اچھا ایک سیکنڈ ڈاکٹر نفیصہ شاہ اس میں کوئی پیسوں کا ایکسچینج نہیں ہے اس میں ٹرانسپیرنٹ پیمنٹس ہوئی ہیں وہ گارمنٹ نے کانٹریکٹ دیا ہے اس میں گارمنٹ کا ریونیو انوالڈ نہیں ہے اس میں جھگڑا یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے ٹوریزم کو نہیں دینی چاہیے تھی فورس کو دینی چاہیے تھی لیز پندرہ سال کی ہوتی تھی 33 years کی کیوں ہے لیز جو ہے وہ پندرہ ملین کی ہوئی ہے زیادہ کیوں نہیں ہے اس قسم کی معاملات ہیں اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں مطلب وہاں پہ کوئی بلینز اور روپیز کی بات نہیں ہے ریونیو کی خیر اینیوے ڈاکٹر فردوس آشک ایوان صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ سے دیکھیں ڈاکٹر نفیصہ شاہ نے بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ریس کی ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی پی ایم ایلنی کو فائدہ ہے جو چیئرمن نیب نے انٹیویو دیا تھا جاوید چودری کو اس میں تو انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ اگر میں ان سب کے پیچھے جاؤں گا تو گورنمنٹ گر جائی گی تو اس سے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ پہلے اسکر صاحب کو لے کر آئے اس ڈیپٹی چیئرمن اب آپ چاہ رہے ہیں کہ چیئرمن نیب فارغ ہو ڈسفنکشن ہو اور اصغر صاحب کی ذریعے نیب کو جو ہے چلائے رہے آپ نہیں تھی میرے ساتھ لیکن ڈسیس وٹ نفیصہ شاہ صاحبہ نے کہا ہے ڈاک صاحب میں ایک سوال میرا ان دونوں میری موزز پارٹی سپنٹ سے پوچھ لیں کہ اس پورے پروسس کا بینیفیشری کون ہے اس پروسس کو یہ جو کانسپریسی ہیچ ہوئی ہے دسیس پی ایم ایلن کا ہیچ کانسپریسی یہ انہوں نے کی ہے پی ایم ایلن نے حکومت میں کون ہے بھئی آپ کی کانسپریسی ہے حکومت میں کون ہے دوستا پا حکومت میں کون ہے یہ پورانی ٹیپیں جو آپ اس کی بنا کے گئے انجینئر کر کے گئے پریشر میں ڈال کے گئے یہ آپ نے کانسپریسی ہیچ کی ہوئی ہے اور یہ آپ صرف ڈرک سب ایک بات کیوں نہیں پوچھ رہے کہ اس پروسس میں بینیفیشری کون ہے بھئی ہمارا حکومت کا تو کوئی ایسا کیس نہیں ہے میں تو پوچھ چکا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے آپ بتا دیں چلیں مہون پرائی منسٹر کے مہون وہ ہے مہون ان کے ایڈوائزر وہ تھے ان کو پرائی منسٹر نے فائر کیا تو ہمارا کہا سے اس سے تعلق آ گیا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارا تو بالکل تعلق ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ تو اٹھا یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ انتقامی کاروائیاں آپ الزام کے اوپر الزام لگانے سے کہ کیا تعلق تھا جس نیوز چینل نے اس کو بریک کیا اور اس کا پرائی منسٹر ہاؤس کے کیا تعلق تھا اس چیز کو دفین کریں باقی مہین صاحب نے بات کی کہ پہلے خٹک صاحب کا کیس ویک تھا تو علیمہ خان کا کیس تو ویک نہیں ہے اور یہ جو زیسر لادہ صاحب کا کیس یہ بھی ویک نہیں ہے تو کیوں نہیں ہاتھ گاتے آج تو یہ آپ کا کارستانی آپ کی بات چاہتے ہیں تو بینیفیشری تو آپ ہوئے یہ قومت کی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا اس پراسس کو اس کنجے کو جو آپ کے گھلتے کی باہا ہے اس کو آپ ڈیویڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ کانسپریسی ڈاٹساب پی ایم ایل این کانسپریسی ہے یہ بینیفیشری دیئے ہیں اس لیے آپ ان کا نیریٹیو اور بیانیاں نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی 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 نفیسہ نے کہا کہ جو سٹیٹمنٹ ہے دونوں وزراء کی وہ بھی فرق ہے وزیر آدم کی سٹیٹمنٹ علیدہ ہے آپ مجھے بتائیں ہم کس چیز پر بھی کریں حکومت میں یہ ہے یہ ابھی اپوزیشن موڈ میں یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ جو بھی سٹیٹمنٹ دیں گے اس کو دوسرا بندہ دنائے کر دے گا کچھ تو رسپونسپریٹی ہونی چاہیے نا حکومت کی ڈاکٹر آشک میرا سوال یہی تھا میرا سوال یہی تھا جناب ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ سے لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے پیچھے نیپ پڑھ سکتی ہے یہ پڑھنے والی ہے وہ کبھی فیصل وڑا کا ذکر کر رہی ہیں کبھی علیمہ خان کا میں صرف گئے کہ پی ٹی آئی کے کون سے اěنسے لیڈر کسی ایٹھیک انڈیویجوال وزیر جو کہ جن کو پی ٹی آئی بہت دو نہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں میں چاہتی ہے پی ایم ایل این اور یہ ساری مینکس انجینئر اور یہ ساری کانسپریسی انہوں نے حیث کی ہے آپ کیسی باتیں گا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر سب ذرا رکھئے ڈاکٹر سب ذرا رکھئے ڈاکٹر نفیس آشاہ کچھ تھوڑا سا یہ ایک دیکھئے کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہی ہیں کبھی فیصل وڑا کے کبھی علیمہ خان کے کبھی اور لوگ کے ان کے حلاف نیب کے کوئی ریفرنسز ہیں تو نہیں ہیں فیصلہ ہوگا کہ ابھی تو معلم جبہ میں بھی نیب ریفرنس نہیں داخل کر چکی آپ کو پتہ ہے کہ کی پی اعتصاب نے اس کو دیکھا تھا دو ہزار سترہ اٹھارہ سے ابھی تک نیب نے ریفرنس دائر نہیں کیا تو آپ جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ میٹیریل حقیقت نہیں ہے مطلب الزام ہو سکتا آپ کا ہو سکتا ہے صحیح ہو ہو سکتا ہے فیصل وڑا نیربور پہ کھالی ہو لیکن وہ الزام ہے اس پہ کوئی نیب ریفرنس نہیں ہے اچھا میں تین نام لیتی ہوں نا جن کے پروسس میں ہیں ایک آپ کے منسٹر پلاننگ کا ہے ایک آپ کا بابا روان ہے ایک آپ کے علیم خان ہے یہ تین تو ہیں ہی ہیں نا اور دوسرا آپ کا wait a minute fourth is پرویز خٹک weak case strong case یہ judgment ہے آپ کی میرے نزدیک جو ہے ہماری پارٹی کے cases weak ہیں آپ نے ایک analysis کیا دوسری بات چار ان کے لوگ تو formal process میں ہیں ہی ہیں باقی دو جو ہے نیب ہم لوگ demand کر رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ لوگ ڈالیں یہ بندے اچھا ہے اس کے علاوہ پوری ایک line لگی بھی ہے ان کے ministers کی ایک الگ آپ program کریں گے تو اس پہ discuss کریں گے لیکن issue یہ ہے کہ جب یہ فیکٹ یہ ہے فیکٹ یہ ہے کہ جو video leak ہوا جس channel سے leak ہوا اس کے لیے ان کی contradictory statements ہیں and there i think it's a nab leaks یہ nab leaks ہے اس کو inquire کریں کہ اگر یہ سازش ہے پہلی بات یا تو یہ اگر یہ حقیقت ہے اور nab کے chairman نے miss use of powers کیے ہیں تو یہ ایک investigation بھی بنتی ہے لیکن اگر یہ ان کے خلاف سازش ہے تو اس میں اگر جس channel میں یہ leak ہوتا ہے وہ اس کے اوپر government نے جیسا تیسا action بھی کیا ہے ایک وزیر کہتا ہے یہ فارمل ہمارے ایڈوائیسر ہے ایک وزیر ان کا statement یا spokesperson statement کہ یہ اہمی آتے جاتے رہے لیکن ہم نے ویٹن سے باہر کر دیا even then it's a nab leaks نفی صاحب کا موقع they are on a weak wicket Dr.Firdos aşaq اوان وہ basicly نام لے رہی ہیں planning minister کا بابا ریوان کا وہ کہہ رہی ہیں کہ ان پہ cases بننے والے تھے اور ہم ان کے خلاف کہہ رہے تھے کیسز بن سکتے تھے بنے نہیں ہیں بابا روان پر ہے وہ سمجھتی ہیں کہ کیسز بابا روان پر ہے علیم خان کا ہے وہ تو کورٹ میں ہے کہ جو لوگ کورٹ میں گرفتاریاں جن کی ہونی ہے وہ زیادہ لیتل کیس ہیں یا جن کی ابھی انکوائریاں شروع ہو نہیں ہیں وہ لیتل ہے بینیفیشری کون ہے یہ تو نیب کا ڈسکریشن ہے آپ کا تو نہیں ڈسکریشن ہے مشہور یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ فورس کرنا چاہتے ہیں کہ نیپ کا چیئرمن جو ہے غیر قانونی طریقے سے ارسٹ کرے آپ کا یہ کام ہے کہ نیپ کا چیئرمن بانکے بٹھا دے آسف صاحب کو بانکے بٹھا دے چیئرمن بلاول بٹو زردائی کو اور آپ جس قسم کی حکم رانی نا اہلی کریں وہ چلتی چاہے کوئی اس کو پوچھے نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکراس تی بورڈ اکاؤنٹی بلیٹی ہو لیکن ڈکٹیشن پہ پریشر پہ طاقت کے استعمال سے اوورال آپ بیکڈور پہ اداروں کو یہ غمال بنا کے اعتصاب نہ کرائیں آپ رول آف لا اور جو کوڈ آف کنڈکٹر نیپ کا اس کے مطابق اعتصاب ہو ہمیں ایک کتن کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی بیٹس کا ادار کیا جائے وقت ہمارا وقت ہمارا ختم ہو گیا ڈاکٹر فردوس آشک ایوان صاحبہ کا نفیصہ شاہ صاحبہ کا اور میرے ساتھ مائزہ حمید کی سوڈیو میں بہت شکریہ ناظرینی رسکشن آپ نے دیکھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ کسی نے کسی سائیڈ نے چیئرمن نیپ کو سکینڈلائز کر دیا ہے اب کیا چیئرمن نیپ اپنی پوزیشن بھرقرار رکھ سکیں گے یا ڈسفنکشنل ہو جائیں گے یا ہٹ جائیں گے یا سکسیسولی ڈیفینڈ کر سکیں گے اپنے آپ کو یہ بات تو اگلے چندروں میں بات واضح ہوگی لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں پولٹکس بڑی کھلن کھلا نظر آ رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں سے تو پولٹکس ہوئی ہے بینیفیشری کون ہے اس حوالے سے ساری ڈسکیشن آپ نے دیکھی ہے فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی بہت شکریہ موسیقی